موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور ڈھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم باری بستانا کیا حال چال ہیں بلکل ٹھیک ساہر آپ کیسے ہیں مانچ اللہ میں بلکل ٹھیک تھاکم آئی تو مورننگ شو ولے کپڑے پہنے میں سر یہ مہمان گئے تھے نا اچھا جی مورننگ شو پہ اچھا جی ہاں جی انہوں نے کہا واسے اتنی دیر ہوگی تم نظر کیوں نہیں آئے کہ اندھے سوڑی رشتے درہا نا لڑائی ہوگی میں چھ منہ اندر رہاں سے مورننگ شو کی حسن نے کہا واسے بھائی اب آپ کے ساتھ ہم گیم کھیلیں گے تیکھو موبائل کر لے کہ اندھے یہ کینڈی کرش تیک مورننگ شو تھا یہ نہیں انہوں نے کہا واسے بھائی کون سا ڈبا کھول لے کہ اندھے ہی روٹی انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی آپ صوفے پہ تشریف رکھیں کہ اندھے نہیں میں زمین تا ہی بیٹھا انہوں نے پوچھا کیوں کہ اندھے نہیں میں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں لیجے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو خاص طور پہ کراچی تشریف لائیں ہماری دعوت پر ایکٹر ہیں پروڈیوسر ہیں اور ہوسٹ پہ ہوتی ہیں محترمان ندا یاسر اور انکساہ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان انہی کی بہن جو کہ ایکٹر بھی رہ چکی ہیں اور اب سپورٹس اینلسٹ اور ہوسٹ بھی ہیں محترمہ سویرہ پاشا ملکم جوزر شو جی میں ہمیشہ مہمانوں کے لیے شیر کہتا ہوں لیکن آج میری بچیاں جو ہیں میڈیکل کالیج سے ہیں میرا شیر ان کے لیے ان کے لیے اگر آپ نے کرنا تھا تو شیر نہیں آپ کا ایکس رے ہی کافی تھا میرے ساتھ جو کہ ایک حادثہ ہو گزریا اس لیے میں نہیں کرتا سر پاسپورٹ کے لیے میں نے تصویر بنائی تو بھی ایکس رہی آیا تھا ہماری چاہت کا کچھ تو خیال کریں سیرب کو اچھی طرح ہلا کر استعمال کریں چلے آؤ کے موسم کا مزہ چکھیں تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور تم سے ملنے کی اب کیا جستجو کریں طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں جن کی ہر بات سے ہم متاثر ہیں پر یہ بات کہنے سے کیوں کاثر ہیں سب مورننگ شوز کی جو وزیر اعلی ہیں کیسر وہ کوئی اور نہیں ہماری ندہ یاسر ہیں جی ندہ جی کیا حال چال ہیں آپ کے بالکل ٹھیک بالکل تعریف ہے آپ لوگوں نے میری موگیمبو خوش ہوا موگیمبو خوش ہوا اور آپ کے کیا حال ہیں میڈن سویرہ جی میں بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہیں اور آپ دونوں کو اس سفید سوفے بیٹھا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہم یو ای کا پرچم دیکھ رہے ہیں ویسے مجھ سے پوچھے ہیں تو بنگلہ دیش کی ٹیم کے رنگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ انہوں نے اپنے کرکٹ کے آنگلر مگر یہ بتائیے میڈن کے اتنا عرصہ ہو چکا ہوا ہے ندہ جی کوئی وائرل کلپ ہی نہیں آیا یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں نہیں آپ یہی سے نکلے گی ابھی انتظار دو کرے بس نہیں مگر ایسے مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو اتنی ہاتھ آپ پہنتی ہیں جس میں پروڈیوسر بھی ہیں آپ خوست بھی ہیں آپ ایکٹنگ بھی کبھی کبھی جب دل چاہتا ہے آپ کا نہیں نہیں پہلے ایکٹنگ ہی کرتی تھی یہ مجبوری میں کہہ رہی ہوں نہیں مگر اب آپ کا جب دل چاہتا ہے آپ تب کرتی ہیں سب سے زیادہ انجوئے ان میں سے کون سا کرتی ہیں جنونلی آپس کی بات ہے ایکٹنگ میرا پہلا پیار ہے اور مجبوراں پھر میں نے جب ہوسٹنگ کا یہ فیدر پہنا سو پھر وہ مجبوراں جو ہے وہ ضرورت بن گئی اور پھر عادت بن گئی ایکٹنگ آپ کا پہلا پیار ہے یاسر بھائی دوسرا ہے نہیں وہ سب سے پہلا یاسر کے بعد وہ پہلے سے پہلا وہ پہلے سے پہلا ویسے میڈم آپ بھی ایکٹنگ کرتی تھی آپ نے کیوں اتنی کنارہ کشی اختیار کی بھائی اتنا رونا دھونا پڑتا ہے یہاں پہ ڈراماز میں ایکٹرس کو بچاری مظلوم ہوتی ہیں میں بالکل مظلوم نہیں مگر پانچے سال آپ نے یہ رشتہ نبھایا تھا مظلومیت کا پھر مجھے ایسا لگا کہ بہت رو رہی ہوں میں بس پتہ نہیں لوگوں کو روتی شکل لگتی تھی پھر میں نے کہا اب میں کرکٹرس کو رلا دیں پہلے ایکٹنگ کرتی تھی ہوں جو پاکستان ان چھے سو سکور پہندہ پھر تنخید کر دیں ایک بہت ہے میرے بڑا کشکل ہوتا ہے ایکٹر کے لیے یوزیلی جو ایکٹر اتنے لمبے عرصے کا ہے تو ایک دو سال میں ہی نکل گیا شوق ہو گیا مگر آپ نے چار پانچ سال کیا اور اس کے بعد آپ نے واپسی کا راستہ نہیں کیا so you were so done with it in your head کہ آپ کو ہوا کہ نہیں اب میرا دل نہیں چاہتا I was so much done with it because 2010 when I got married تو ایک سال جو ہے شادی کے ساتھ میں نے ایکٹنگ کی اچھا شادی کے فوراں بعد آپ نے چھوڑ دی ایک سال بعد چھوڑا یعنی کہ آپ کو ایکٹنگ کا کئی اور پلیٹ فارم مل گیا exactly میں نے کہا آپ گھر میں بھی ایکٹنگ کروں باہر بھی کروں تو ایسا نہیں ہوں اور وہاں سے سیدھا سپورٹس کا رخ کیا بالکل اور اتنا انٹرس آپ کا پہلے بھی تھا سپورٹس میں یا پھر یہ اس کے بعد ہی ہوا ہمیشہ سے تھا نائنٹی نائنٹی ایٹ پہ میں نے پہلی دفعہ کراچی سٹیڈیم میں مچ دیکھا تھا اور اس کے بعد سے اب تک میرا نہیں خیال کراچی میں کوئی بھی مچ ہوا جو میں نے چھوڑا ملتے نہ پوچھے گا مچ کے بارے میں ملتے نہ پوچھے گا سٹیڈیم نہیں لگے گئے تھا پوست نائنٹی ایٹ نہیں یہ اببہ جیسی ہے میرے اببہ کو بہت چھوک ہے مچ کا اور میں بلکل اس کے جائسی نہیں ہوں اور مرے... سر میرج پائے ایٹ تھی بہت 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 desenvolvم مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون کو نیک ہلاڑی اور کیا نام ہے اور یہ بیڈمنٹن تو کھیلتی تھی بچپن وہ مطلب لائک پٹو والی میں میں یہ نہیں ہوں کرکٹ فوٹبال یہ سب نہیں پتا بچپن میں نہیں رہا مگر اس کے بعد اتنا بندہ دیکھتا ہے آپ کی ڈریکشن رہتی ہے کرکٹر سے رہتی ہے کرکٹر آتے تو فون جاتا ہے سویرا کو سویرا بتا دو سویرا کیا 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 ہے انہوں نے یہ سویرا اس کے ہزبن یہ مل کے میری help کرتے کیونکہ میرے میاں اور مجھے بالکل کرکٹ کا کچھ نہیں پتا بلکہ ایک کرکٹ تھا میں ویہران آپس کیا رہا ہے کتنے گول ہو گئے بالکل ایسے ہی مگر ایک چیز مجھے بتائیے یہ ویسے آج سے چھ سات سال پہلے ماننگ شوز کا ایک بڑا مقابلہ چلتا تھا جی جی آپ کر رہی تھی اس وقت بھی شاہستہ بھی کر رہی ہوتی تھی پھر نادیا خان بھی کر رہی ہوتی تھی تین پرومننٹ نادیا خان جب نہیں کر رہی تھی تب میں آئی ہوں تب آپ آئی ہوں مگر ماشاءاللہ ابھی تک you are the only one from that you know جو تین بڑے تھے ان میں سے جو ابھی تک سٹک کی ہیں اس سے بس وہ شاید میں وہ پچھ پہ جو آہستہ آہستہ نہیں کھیلتے جو یہ مزبا اول حق ہے اچھا آپ کو پتا ہے مزبا اول حق کون ہے جی جی وہ پتا ہے میں ان سے ملی ہوا وہ کیا ہے وہ یہ نہیں پوچے گا بات سارے باتیں نہیں پوچتے یہ سارے باتیں نہیں پوچتے یہ ہے یہ ہے نا بتاو بہن بہن اچھے میڈل آرڈ کے بیٹھا ہے اور پاکستان کے کپتان رہے for the longest مگر آپ مطلب ایک انسان سے ملی ہیں آپ نے ان کا انٹیوی کیا ہوگا تو آپ کو یہی پتا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں میں اور یاسر کسی چینل پر انٹیو کے لئے انوائٹ تھے تو جیسے ہم دو بیٹھے ہیں ہاں دو کپلز تھے ہمارے ساتھ اس زمانے میں بہت پہلی کی بات بتائیں دینیش کنیریہ تھے اپنی بیوی کے ساتھ آئے ہوئے تھے اللہ وہ دیکھ نہ لیں سو میں اور یاسر جو ہے آپ اس میں بات کرے یار کون ہے یہ سامجھ نہیں آرہ کون ہے ان کے ساتھ ہمارا انٹیو ہوگا ہمارا کوئی ککنگ کا مقابلہ تھا اب یاسر مجھے کون ہی مارے میں اس کو کون ہی ماروں پر ہم نے کسر کسر کرتے کرتے ہم نے جا کے ان سے ڈریکٹ پوچھ لیا السلام علیکم جی کون ہیں آپ کہاں سے ہیں آپ انہوں نے بتایا ان کی وائف بھی تھی تو پہر انہوں نے بتایا ہمیں کسی نے بتایا بھائی یہ دنیش کنیریہ ہے اچھا مطلب یہ والے بلندرز بھی ہوئے یہ تو بہت 92 والا تو بہت لیٹسٹ ہے مگر ویسے جب یہ ہو جاتا ہے ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ اس کے بعد کیا کال وال کرتی ہیں اور کچھ بات کرتی ہیں ان سے نہیں کہتی ہیں ہمت رکھو ہم کو عادت ہے اچھا یہ یہ صرف ابھی ہونا شروع ہے پہلے بھی ہندانی ہے یہ نہیں بگر آپ ان کو بنا کریں ہندانی میں وہ بھی آجاتی نہیں نہیں ہماری ہر پیڑی میں ایک پیس ایسا ہے تاری بات نہیں باتا آپ کی پیڑی میں ہر پیس ایسا ہے ہمارے ہر موڑے میں ایک پیس ایسا ہے مگر بچپن میں بھی ایسا کر لیتی تھی ہاں مطلب وہ ہوتا تھا جیسے اببو کی جنریشن میں پھپو تھی ہماری وہ خاندان میں تھی پھپو نے یہ کہہ دیا پھپو نے وہ کہہ دیا پھر اس کے بعد میں میں آئی اس جنریشن میں تو آپ پھپو ہیں ناں میں پھپو ہیں ندا نے یہ کہہ دیا اب وہ دیکھیں نا وہ لائف شو ہے اور آپ فیک نہیں بن سکتے جیسے ہوں میں سے پتہ چل گیا سب کو بھئی یہ پھپو ہے سب کی یہ بھی ہوتا ہے آپ اتنا زیادہ آپ کی انٹریکشن اتنا زیادہ لوگوں سے اتنا زیادہ وارکس آف لائف کے لوگ ہر روز آپ مہینے میں بیس دن آپ مل رہی ہیں تو کہیں پہ جمبل اب ہو جاتی ہے ساری انفرمیشن اور انسان کتنی کوئی انفرمیشن رکھ پائے کہ اب کبھی کوئی نہیں انفرمیشن یاد رہتی ہے میرے پاس کوئی سیلیبیٹی آتا ہے انٹرویو کے لئے اس کے تو اباو اجداد کے بارے میں بھی مجھے نالیج ہوتی ہے جو میرا کام ہے میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے خود خود کے نالیج نکال لیتی ہوں یہ کہاں ہیں اسے کیا انہوں نے کیا میں نے میرا نہیں خیال ہے اگزامز میں کبھی ایسی تیاریاں کیوں ہیں جیسے ندا کرتی تھی ندا کی اگزامز ہوتے تھے تو ہمارے گھر میں سرناٹا ہوتا تھا اور آپ کا جب اگزام ہوتا تھا تو ریزلٹ کے بعد سرناٹا ہوتا تھا نہیں میں چل چل اگزام سے پہلے شور ہوتا تھا وہ میری پٹائی کا شور ہوتا تھا اور اس کے بعد سرناٹا ہوتا اچھا یہ بھی یعنی کہ ہو چکا ہوا ہے آرے بہت بہت پٹی ہوگا ہے یہ بہت شرارتی ہی甘 cozادناٹا توب سے تھے یہ ہوا اور آپ کو کبھی یہ چکستی تھی واقعا پیچھتا ہیا پتہ یعنی سے بہت اچھی CGPA لوگ شرائی؟ ہاں ہاں آپ کو بتایا نا CGP کیا بھائی میں نے فیزکس میں آنس کیا ہوا ہے پھر ہٹیل منیجمنٹ پڑھا ہے دو سال جرمن بھی آتی ہے اچھا خاصی پڑھی لیکن کیوں سے پڑھی جی دو سال میں نے جرمنی میں ہم جرمنی میں رہے ہیں تو آپ بولتی کیوں نہیں ہے جرمن صرف سنائے ہمیں کچھ اشابہ ان دوائچلانگلے پہ آئین احلال بہر دیت سال یہ جرمنی میں رہی ہیں آگے بولیے اچھا میں صرف ٹرانسلیٹ کر سکتی ہوں میں بہت چھوٹی تھی اور آپ ہمیں یاسر بھائی کے بارے میں کچھ بتائیے جرمن میں یاسر اشلی بڑیش ای لوو یو یاسر ٹھیک ہے اب کچھ ایسی بول رہی ہوں نا ہلکا پھلکا بول رہی ہوں مگر یہ تو آپ بقاعدہ یعنی کہ بول لیتی ہیں جی جی میں نے دو سال پڑھائی کہ یہ کلاس پورت اور ففت جرمنی میں پڑھی ہے اور آپ کو بھی تک یاد ہے سارا کافی لیکن آپ جرمنی گئی ہیں ابھی ریسنٹلی جی جی میں جاتی رہے تمہیں ننیال ہے ادھر اچھا تو آپ تو جا کے تو جاسر بھائی ساتھ جاتے ہیں جی جی تو وہ بھائی کیا کرتے ہیں بڑی شو مارتی ہوں ان کے ساتھ بڑی شو مارتی جرمنتی مگر آپ تو بول لیتی ہوں گی وہ کیے کر رہے ہوں میں نہیں ہوں پڑھ کے بتاتی ہیں لیکن جرمنی آپ بولیں گے ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکتے ہیں اچھا تو دپورٹ ہوئے نہ چاہ رہے ہی بیسے مجھے بتائیں آپ اپنا شو تو اتنا آپ کا بزی سکیجول رہتا ہے پورے ویگ کی آپ روز صبح اٹھ کے تو آپ کی روٹین بڑی زبردست ہوگی جو صبح اٹھنے والی مگر آپ اور لوگوں کے بھی کام دیکھتی ہیں کیونکہ آپ کا ایک پروڈیوسر کا بھی ایک اینگل ہے میں درامے دیکھتی ہوں درامے دیکھتی ہیں میں درامے دیکھتی ہوں شوز سے زیادہ میں درامے دیکھتی ہوں آپ لوگوں کے شوز بھی دیکھتی ہوں یہ دو ہمارا دل رکھا نا مگر آپ دوسروں کے شوز وغیرہ دیکھتی ہیں ہاں میں دیکھتی ہوں میں ریسرچ کرتی ہوں جو ظاہر ہے میرے شو پہ اتنے سارے گیسٹ آتے ہیں ان کو انٹرویو کرنا ہوتا تو ان کے بارے میں جاننا ضرور یہ دیکھتی ہوں درامے بھی دیکھتی ہوں آپ دیکھتی ہیں دوسرے سپورٹ شوز میں سپورٹ شوز بہت دیکھتی ہوں بہت میں دراماز بلکل میں دیکھتی تو نئی ایکٹریسز کو میں بلکل نہیں جانتی اچھا ہاں جیسے نیدا کو کرکٹرز کا نہیں بتا میرے سامنے آپ نئی ایکٹریس کھڑی کر دیں گے کوئی تو تو آپ میں مازرت کرتی ہوں ورلڈ کپ کے بارے میں بتایا کہ کیا بنے گا پاکستان ڈیم کا یا ساڈینا دنیا کائم ہے یہ بہت اچھا فارمت ہے کہ بہت سارے ماچز کھیلیں ٹیم پاکستان کہیں نا کہیں تو اچھا کرے گا پرکٹ کی تو باتیں کرتی ہے ایسا لگتا ہی میری بہنی نہیں ہے ہاں جی اچھا میں کسی اور دنیا کی لگتی ہوں کسی اور دنیا کی ایسی باتیں کرتی میں سنتی ہوتی ہوں امپریس ہو رہی ہوتی ہوں مگر آپ دنوں آپ پس میں ہوتا ہے کراس ٹاک کرتی ہیں آپ سے وہ سپورٹس کے بارے ہماری بہت باتیں ہیں اور آپ ان سے کوئی ڈراما انڈسٹری کے بارے میں مزے کی بات کیا ہے ہماری ایک تیسری بہن ہے جو ہم دونوں کے بیچ پہ یہ دونوں نا ڈراما کی بات کر رہی ہوتی ہیں پتا ہے وہ فلالی اب میں بیوکوفوں کی طرح دیکھ رہی ہوتی کیا بات ہو وہ ایک ایسی ہے جس کو کرکٹ کا بھی پتا ہے اس پیل کا بھی پتا ہے وہ بریج ہیں آپ دونوں کے ترمیان میں وہ تب سے ذہین بہن ہے اس کی انگلیش وکیبلری اردو وکیبلری جرمن وکیبلری وہ انسیکلوپیڈی ہے جی ہاں کوئی مشکل ہوتی ہے ہمیں ہماری وہ ڈکشنری ہے گھر اس کو ہو یا مجھے ہو سو ہم ادھر نمبر دائل کریں ہر مشکل حل کر دیتے ہیں باب جی وہ ایسی ہے انڈیا جو پن رہو نا پہیدے کوشش یہی کر رہا ہے لیدا آپ ہفتے میں پانچ دن شو کرتی ہیں اور ہر سالوں سے آپ شو کرتی آرہی ہیں اور ہر شو میں آپ نے خوبصورت سا ایک جوڑا پہنا ہوتا ہے جی ہاں تو آپ کے بھی بھی کوئی چاہ رہ گئے نیا سوٹ خریدنے کی آپ کو پتہ ہے میری زندگی میں ایک نئی چیز ہوئی ہے کہ میں نے دوبارہ سے پڑھائی شروع کی ہے میں فاشن پڑھ رہی ہوں انڈرس ویالی سے فاشن کا کورس کر رہی ہوں اور یہ کپڑے میں نے خود ہی ریزائن کی ہے تو آپ جو ہے وہ سب کے کپڑے پہن پہن کے اب مجھے لگا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے سو میں اب بھی پڑھائی کر رہی ہوں آہستہ آہستہ پھر بزنس پڑھوں گی شورٹ کورسز کروں گی پھر میں اپنا بزنس شروع کروں گی انشاء اللہ تو نیرہ جی یہ کہاں سے ایک دم ذہن میں لہر اٹھی پڑھنے میں بہت مزا آتا ہے اور اس ایج میں جس ایج میں میں ہوں اب دوبارہ سے نئی سیرے سے کچھ شروع کرنا وہ ایڈوینچرس زندگی لگتی ہے بڑی آپ کی زندگی رکھ نہیں جاتی اب آپ نے جو کریئر سیلیٹ کرنا تھا آپ ایک سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں لیکن دوبارہ سے ایک نئے کریئر کو شروع کرنا جو ہے اس پہ بہت مزا آتا ہے یہی یہ جوتی ہے کام شروع کرنے پچیس سال آپ کی ہے جو بلکو جیسے لگتی ہوں اور ایک دم سے نہیں ہوا آئی ہے نیدا جب یانگ بھی تھی میں ہی بھی یانگ ہوں مطلب جب تین ایجر تھی نیدا جب سوچ لو سویرا جی میں یانگ ہوں تو تم اہر یانگ ہوگی اس لئے نیدا جب تین ایجر تھی اور آپ کوئٹ میں ہوتی تھی ہمارے تیلر سے پوچھتے کہ نیدا اس کی کتنی دماغ کی دھئی کرتی تھی ایسے دیزائن اس کو ایسے یہاں سے یوں کریں گے میں تو سب کی دماغ کی دھئی کرتی تم دیلر کی بات کری نہیں تیلر زیادہ مگر اچھا نہیں اس وجہ سے یاسر بھائی وہ ہمیشہ تکیہ میں مو دے کے رو رہے ہوتے ہیں میں سب کی کرتی ہوں دماغ کی دھئی لیکن ایک دنیا میں شخصیت ایسی ہے اس کو پتا ہے وہ میری دماغ کی دھئی لیکن آپ سے درتے ہیں جب بھی ہمارے شو میں آئے انہوں نے یہی کہا کہ مجھے در لگتا ہے ہاں ہاں جی ہاں جی بڑی بات ہے یہ تو لیٹس نیوز ہے ہاں لیکن ہاں بڑی بات ہے میں اپنی پی بی سی ڈڑتا ہوں تاکہ لوگ ان کو شریف سمجھے وہ صرف نواز ہیں اچھا یاسر نواز ہیں شریف نہیں ہیں اچھا 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 نیدہ نیدہ آپ کے والد آپ کے حسیبن آپ کے بردر ان لاؤ اور آپ دونوں سسٹرز بھی میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں تو گھر میں کیا صرف ڈراموں کی باتیں ہوتی ہیں ٹی وی ڈراموں کی یا کوئی اور ڈسکشن بھی میڈیا بہت ڈسکس ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے سب کا تعلق شعبے سے ہے سو بہت ہماری گھر میں جو دوسرے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں جو میڈیا سے نہیں ہوتے وہ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سرمندہ ہوتے تھوڑے دیر بعد کہ جو مہمان ہے اچھلی ہم تو میز بانتے ہیں ہم کو تو لفٹ کرا دیں پھر ہم آستہ آستہ آتے ہیں کچھ حالاتیں حاضرہ ہوتے ہیں نورمل زندگی کی جو باتیں ہوتی ہیں کھانے تا جو لو ٹائم ہوتا تھے سویرا جی وہ کرکٹ ہے نا کھانے تو پہلے کہہ رہے ہیں کھانے سب سے پہلے وہ کہہ پہلے ٹاس کر کے دکھائے ہیں سپورٹس کھیلتی بھی ہیں آپ میں ایک زمانے تک سپورٹس کھیلتی تھی انٹر یونیورسٹی کے لیول تھا مگر جو کرکٹ نہیں کھیلی میں نے رکھ باتیں کبھی بھی بات تھرو بول کی کیپٹن تھی میں باسکٹ بول میں جو ہے وہ دیفینڈر تھی میں ٹیبل ٹینس کھیلتی تھی بیڈمنٹن کھیلتی تھی سو یس انٹر یونیورسٹی میں نے بہت ٹراول کیا ہے لہور اسلام آباد یونیورسٹیز کے ساتھ کافی ٹراول کیا سارے جتنے بھی بچے ہوتے تھے ان کو مار کے پٹائی کٹائی کر کے گھر آجاتی ان کی امی آرہی ہے شکایتیں لگا رہی ہے یہ تو کوٹ کے آگئی ہے یہ ایسی بچی تھی بڑی بہشت تھی میری اپنے محل اور آپ کوئی ایسا نہیں رہا کبھی نہیں نہیں یہ مجھے بچانے کے لئے ہوتے تھے دونوں میری بہنیں مجھے بچانے کے لئے آگیا آتی تھی ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کوئی میم بن جاتا ہے اور میں تھوڑے دنوں کیلئے ڈپریس ہو جاتے ہوں تو یہ لوگ ہوتے ہیں میری آرمی ہے یہ میرے میاں میری دونوں بہنیں میرے اببو اور جب امی حیات تھی میرا بھائی یہ پوری فیملی ہے میری آرمی ہے تب ہی تو میں اتنے سال تک کچھ بھی کوئی کہتا رہا ہے آپ تو بیسے یہ بہت سوشل میڈیا کے اوپر آپ خود بھی ہوتی ہیں جیسا میں نے کہا کہ بہت سا مٹیریل وائرل بھی ہوا ریلیٹیٹو یو اور آپ نے کہا کہ میمز بنتی ہیں یہ آپ کو بودر کرتی ہیں کبھی کرتی ہیں لیکن میں نے کہا میری آرمی بہت سٹرونگ ہے نہیں مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب آپ نے بھی ٹائم آپ بڑا اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل بھی کرنا شروع ہوگی اور آپ کو اس کے ایک لائٹر سائٹ بھی آپ نے دیکھنا شروع کر دی ہے اپنے اوپر ہس لے نا بندہ تو دوسروں کو ہسنے کا موقع ہی نہیں ملتا واہ 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 صبح صحیح ہے سویرہ آپ اپنا اور نیدہ کا کوئی بچپن کا یادگار کے ساتھ بتائیں جب میں نے ڈراموں میں کام کرنا شروع کیا اب تو نہیں اب تو میں خود کہتا ہوں سویرہ یہ لے لو کیونکہ میں شلوار کمیز نہیں پہنتی تھی جینس اور پانچھٹی پہنتی تھی تو جب مجھے شلوار کمیز پہننی ہوتی تھی تب تب یہ کیا کرتی تھی میرے کپڑے چورا چورا پہنتی تھی ایک دفع کیا ہوا میں شوٹنگ سے جلدی آگئی گھر اب میں گئی تھی اپنی فیرول تھی میری ٹینتھ گریٹ کی فیرول تھی اور میرا نیا جوڑا پہن کی ہمارا گھر کے انترنس پہ پہلے لاؤنج تھا یہ جب تک میں اپنے کمرے میں نہیں چلی گئے جب تک میں سونے نہیں چلی گئے یہ پڑوس میں چھپے بیٹھی گئے ندا تو پکڑ لے گی مجھے میرا جوڑا جو اس نے پہنا ہے تو پکڑ لے گی تو بیچاری پتہ نہیں چار تین چار گھنٹے تک پڑوس میں بیٹھی رہا مجھے بعد میں بتا چلا جا 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 یہ بیچاری دونیا اس سے دردی تھی وہ اپنی بہن سے ڈر رہی تھی آہستہ آہستہ علیکم شہدری علیکم السلام ورام اچھلی آئی بارکہ یہ کیا ہوئے اس کو آج میں نہیں دنہ پوز کیوں یہ نوکری میری یہ کی میں صرف ترجمہ کرنا جس سے جا کے میں ترجمہ کرنا یہ تھوڑی کہ میں منیجر ہوں کہ میں کہہ رہے ہیں موننگ شوالے مجھے کیوں نہیں بلاتے موننگ شوالے اس بندے کو وہ تھوڑی بلاتے ہیں کہ بس آم نارب اس کے لئے اس کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے ہاں میری ڈیوٹی یہ نہیں کہ میں موننگ شو لے جاؤ کے ترلے کروں کہ بھئے آپ کو بھی بلائیں یا تو کوئی اچیومنٹ کی ہو اچیومنٹ مرہ تیاری کیڑی ہم کہندہ ہی میں بہت اچیومنٹ نہیں مرینی مصرڈ کیڑی لا یوجد سوائے تلات الاشخاصی فی برج خیوہ کہندہ برج خلیفہ تھی آج تک تین بندے صرف گئے اے؟ اس طرح چوتھا پلا کیوں نے کیا؟ کیوں؟ جدو اے چڑے آنا تے ہو ونگا ہو گیا What else? نہیں تو آپ اوپر کیا لینے گئے تھے اکتا شوارما کیا میں میری زیدہ کی مقصد تھی کہ شوارما میں سب تو اچھی چگاتے بہا کے کام ہوں اے اچھا تو اس چکر میں تم نے برج خلیفہ کی ٹاپ تیڑی کر دی ہاں جی اس طرح لفت باندے صرف اس طرح چوتھا کوئی جائے نہیں سکتا ہوں خغالی کہتا ہوں اور کوئی اچھی بھی تانی تانی فی لعابتن مع الحوت ازرق و فزاتی کہن رہا ہے ایک باری بلو ویل مچھلی نہیں اہا ادھر میں دور لائیشی تو میں جی تیہسن ایسا نہیں ہوا تاثر یہ نا وہاں پر سویمنگ کر رہے تھے اوکے تو اچانک وہ ویل مچھلی کہیں سے آئی ہاں وہ ان کو دیکھ کے ڈر کے بھاگی ہے تو یہ سمجھے کہ وہ آر گئی اوہ ایسا نہیں ہوا تھا وہ محفی مشکل فی تانی شاید اور کیجی ساکونو ہونے کا تمسائلن فی متحفی مدام توسو مدام توسو نہیں مادام توسو یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے مادام توساؤ اندر میرا مجسمہ لگ رہا ہے اچھا معمیانی ویکس کیکنی شاری ویکس لگے کی ویسے پا جی نے مہند سے ہے کیا براج ہاں جی بستیو حی نے 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 لا محفی مشکل محفی شاید تانی شاید محفی لکت تناول تو قدم تو فی خبز واحد لہو جی اس گل میں بڑا بڑی گل سمجھ رہا ہے سویرے ناشتے دی گل کر رہا ہے سویرے ناشتے دا سنان دیتے نے کیوں دے چیچی منٹے ایک نان دی پوری بھرکی کیتی محفی کافی نہیں مگر یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں ان سے تو آپ مارڈنگ شو بھی نہیں چاہا پائیں گے محفی شاید نہیں لینسا ہونا کا حلی واحد بس رہا نے ایک واحد طریقہ ہے وہ کیا ہے میرا دل یہ پہار لے ہمارنگ شو کوئن حمل رہا ہے ہمارنگ شو کوئن ہے کہ آپ کو اس کا کوئی پیر بھی کہتا ہے ہرام سے ہرام سے بجل لیکن مجھے اچھے آپ کوئی بھی لئے لئے آپ کوئی شکر کرنے مجھے السلام علیکم وآلیکم السلام میں مجھے انا وزن بن زرہ میرا نام وزن بن زرہ میرا نام ازفر بن وڈاچ میرا تعلق سائب کیا سوئے پارکرام میں کیا کیا بيندہ جی میں تھاڈے پارغام چاہا سکنا لائک کے لای ام نہیں کیا کہنے ساڈے گئر شوٹے نے وہ باجی والا پارغام جا ہے نا جی اس میں چلی جائے اس میں آپ چلے جائے سبھی کنے ہو سوڑ کا جوڑ اور ویسے بھی تیری گران شروع ہے کیوں جو فکر صدی نہیں کرنا ہاں جے غناء نہیں نہیں ہم سارے سپورٹز کور کرتے سومو رسلز بھی آتے ہماری شوڑ لائے جی لائے جی لائے جی لائے جی لائے جی شوو بارل ویدیو کلو شاہی میں بڑی باری پرام دیکھنا اور اس گلنم بڑی شوق اچھا اچھا آپ کا فیوریت سیگمیٹ کونس ہے فارمولا ون چل لکھایا مفی جاتے اس کے لئے اب تو عادت سی مگر بیسے آپ کو ایکشلی میں اس مقا ایدیا نہیں تھا فارمولا ون کا بالکل بھی لائے جب میں نے پہلے بھی بتایا ہے کچھ انٹرویوز میں کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی وہ چھ سال پہلے ہوئی تھی اور چھ سال بعد وہ وائرل ہوا تو چھ سال پہلے آپ کی امی آپ کی امی کسی کی امی کو کچھ نہیں پتا ہوگا اس کے بعد اوینس آئیتا آئیتا اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں خواتین کو تھوڑی کم نالج especially پاکستان میں تو جب یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اس وقت بلکل ہی نالج نہیں تھی اور جب میں ان لوگوں کو انٹیو کر رہی تھی تو کچھ مجھ پہ ایسا کیمرے کے پیچھے کوئی ایسی پرابلم ہوئی تھی ایک دم ہبر دبر لائف شو تھا کہ میں نے پڑھا ہی نہیں کہ یہ آئی کیوں ہیں سامنے میرے تو مجھے جو لگا اپنی طرف سے سوال بنا کے میں ان سے پوچھتی رہی اور وہ فرمولا ون بن گیا پھر مگر ایسے اس طرح پہ جب ہوا تھا میں نے کہا چھ سار پہلے اس وقت آپ کو نہیں پتا چلا تھا اس وقت بالکل نہیں پتا تھا یہ جس کسی نے بھی نکالی ویڈیو باہر مجھے باہر بھی ہوا تب بھی نہیں پتا تھا اچھا تب بھی نہیں پتا چلا میرے بچوں نے اور میری بہن نے کہا ندہ یہ تم نے کیا کیا میں نے کہا کیا کیا مجھے انہوں نے بھیجنا شروع کیے تو میں نے کہا یہ بہت پرانے کیا 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 ہے میں نے پھر بٹھایا سمجھایا بتایا تو پھر میں نے اپنا سر پہ ہوں مطھا ہوں مگر وہ دیکھے کیسا وہ ایک ایڈنٹیٹی بن کی سورٹ او پچھلے سال میں تو پچھلے ڈیڑھے سال میں مگر آپ یہ دیکھیں کہ پانچ سال تک جب ندہ کی جو تارگٹ آرڈینس تھی انہوں نے بھی یہ بات نہیں پگڑی تھی ہم اگزاکٹی تو سمبڈی وانٹڈ ٹو بی فیمس تو انہوں نے یہ بات پکڑی اور پھر نکالی آپ کو پتا ہے مانڈنگ شوز ختم ہونے کے بعد توپوں کا سارا روخ اس طرف ہی آگیا ہے نہیں کیونکہ بہت رہے نہیں ان کے پیجز بنے ہوئے ہیں ان کے چینلز بنے ہوئے ہیں جو صرف اس کام کے لئے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کی غلطی کو وہ پکڑ سکتا ہے یہ بس یہ ہوتا ہے دیکھیں آپ روز مرہ کا شو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جو آپ ہیں وہ ہوتے ہیں آپ فیک نہیں ہوتے تو انسان سے غلطی ہوتی ہے مجھے صرف تھوڑا سے یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچا کسی کی دلازاری ہو صحیح ہے چہرے پہ مسکرات آئی ہے ہسی مزاق مستی ہوئی ہے تو کوئی بات ہے بلکل ریڈی بان ریڈی بان جائے 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 رہے با بڑی با جی پھر خواب ہے چاہے پرسوں کون ہے بڑی با جی ملکہ الیزبت صاحبہ ملکہ الیزبت آپ کی بڑی با جی تانو پہتا میری بڑی با جی میرے بڑا پیار کر دے سن میری بڑے ویل ویشر سن میں نے ہمیشہ انہوں نے کہا یو آر مائی برادر اے میں ستاں کو گھنٹے بعد خوابے چاہ گئے میں کہا با جی آرڈر لاؤ خیرتے ہیں بڑی عرصے بعد انہوں نے کہا فوراں جا لندن چار سنو جا کے میرا پیغام دے کنگ چارلز کو ہاں جی اوہ میں کہا اوکے جی میں نے کہا انہوں نے کان نہیں درکار اوہ میں پھر رہنگر کے کان نہیں کیتا ہے کان میں میں نے کہا انہوں نے ہونے جا اوکے ہونے انہوں نے میں فلائٹ کے تھو لماں ہاں چڑے ہیں پھر میں ڈالا ٹھیک ہے اوہ لالا اوہ لالا نہیں اوہ پھر ظاہر ہے میرے مصیبت دے ساتھی ہے کہ انہیں دوست ہے کہ انہیں جانگیر ترین صاحب جی اوہ جا کے میں ڈالا کھلا رہے تھے کہ میں ہی کر کے وڑے ہیں کہ کانفرنس ہو رہی ٹھیک ہے اسی پچاسی بندے بیٹھے ٹھیک ہے ہونے ویچے ہو جانگیر ترین صاحب بیٹھے اوہ دوروں میں انہوں نے انشاءاللہ کیتا نے بھئی خیرے میں پھر انہوں نے مناہ صاحب نہیں سمجھے بھی جا کے میں کھال کرا ہوں اوہ سہیڈ تھی ہو کہ میں بات صاحب دے ہوتے انہوں نے کیا ہے بات صاحب دے ہاں میں کہ سر جہاز چاہید ہے اگر پھر سہیڈ تھی ہو کہ میں انہوں نے وائس بیسے ہی کیتا نے کیا میں نے گاندھنے وہ سولہ ستار آن دن پہلے میرا بلیڈ پریشر آئی ہو گیا اسی ہاں وہ گسے نالو دی چابی میں فریج دے پچھے سوٹ بیٹھا ہوں اچھا وہ میں کہا ساڈونڈ وری ملا بلانگا ٹھیک ہے جا کے کچند پیچ میں فریج جڑا تھی بندے میں کہا میں کہا سہیڈ تھی ہوئے ہاں سہیڈ تھی کیتا بڑی ملا بھی نہیں لبھی اچھا اوہ کنڈنسر نی ہندہ آئی انجنگ کر کے ہاں 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 وہ دا میں پسی ہوئی اسی ٹھیک ہے اوہ کڑے آئی انالا پھر کڑے آئی ڈالا اگلی گل نہیں ہے کی ہاں پاہنچیاں میں ہوتے ائرپورٹ دے ہوتے ٹھیک ہے وہ دوجہ سلفتے بیٹھ دی بہے گئی جہاز کی اوہ پورے حملہ میں بہتو کٹھا کیتا ہوں میں کہا لاؤ دھکا ہوں جہاز کو دھکا لگوایا میں لگوایا سارے وہ میرے دوست آگے نے سارے ٹھیک ہے اوہ پھر تھوڑ جا کے جا کے سٹ آٹ ہوئی گیا ٹھیک ہے پاہنچیاں اہیتھو ائرپورٹ دے ہوتے اچھا باہر نکلے ہوتے ٹیکسی آلنال کھا پاہ گئی کیوں ایک سو چالی پاہنڈ مانگے میرے کو کس چیز دے اوہ باکنگم پہلا ساکھ آئے آئے میں کہا انہیں تیر تکرامہ پرچا ہاں انہیں کہا تو لاور نہیں ہے گا تو لندن ہے گا ہاں باکنگم پہلا پاہنچیاں اوہ باکنگم بیلے ہوتے ہیں ہاں اوہ بوٹے ٹوپے ہوتے ہوتے ہیں باکنگم پہلا پہلا پاہنچیاں باکنگم پہلا پاہنچیاں میں کہا چارل صاحب نے داس بھئی مامو جی آئے ہیں مامو جی مامو کہنے میں نوں اچھا پیار کرنے میں بڑا اے نوں اوہ پیچھلے بوے لوں آؤ ٹھیک ہے اوہ پیچھلے بوے تکیاں اگو بندہ کھلوتا اوہ میں لے گا ڈرائنگ ڈائننگ دے بچھ اوہ اوہ تے ناشتے تھا ٹھائم سین ارلین ڈا مورننگ پہنچ گیاں ہاں اوہ چارلت صاحب جڑے سنو کوفی پی رہے سانتھا ٹھیک ہے تے اپنا باجی بھر جائی انہ دے کمیلا جی جی اوہ نال ٹوست دے اوہ تے جہم لا رہی سا آئے 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 تے میں انہوں نے آڈر لاؤ اوہ خواب آئے انہوں نے پیغام دیتا ہے اچھا انہوں نے کہا میں نہیں تخت شٹنا جا جا کہ کہ دے اچھا میں کہ سرے گالہ ہی نہیں اچھا کہتا انہیں اچھا کان در کرو اوہ اوہر میں کان دے وچہ انگر کے پیغام دیتا ہے تے انہوں نے کہا اوہ اوہ پیغام کیا تھا اوہ پیغام باجی نے کہا اسی کہ انہوں نے چارلت سل جا کہا کہا ہاں کہ وڈے میاں صاحب اچانک شکر ہے لندن تو لاہور چلے گئے نے ہاں بارڈر نو تالا لہا دیو اوہر میں کسے در سامنے دنے دا سکدا تو یہاں بتانے کے کیا صرف اوہر میں کامرے شامرے اوہر میں کانا چاہتے ہیں اوہر میں کامرے میں کانا چاہتے ہیں اوہر میں سارے کیمرو میں گیس بیٹھے ہوئے ہیں اللہ دے اوہر میں اوہ ماشااللہ اوہ 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 یس میں بہن ہے گا اچھا اپنا یاسر نواز صاحبادہ ارہ یاسر نواز نہیں ہے ایاسر نواز اببالوج صاحبادہ نہیں اپنا قازم پاشا صاحبادہ وہ بھی نہیں ہے قازم پاشا صاحب دن علمہ چونکہ بڑا رسا کام کھیتا ہے ہاں اوہ میں بچپن تو انہوں نے جاننا اچھا جی ماشااللہ ایسا مارننگ شو کئی اور کر سکتا ہے نہیں اہاں نہیں کر سکتا ہاں تو شکر ہے نا میری بین کر رہی ہے ہاں اللہ دے ہو کم نال مورنگ شو دنیا تے بڑے آگینے لیکن نہیں ٹوڑے اللہ ہی نہیں کیا مطلب ہمتے بھارے صرف مقابلہ ہی نہیں اچھا تے ماشاءاللہ زور کا جوڑ یس ہاں تے زور کے جوڑ دے چونہ نو بلاوں نا جڑے آسٹریلی یا دی میچ ہو رہے اسی نا ہاں تو اٹھے چاروں گڑے نے باچی دے براہ نہیں نہیں وہ چاروں پیسیشن ہے اے وہ کراچی سے ہے وہ یہاں کے ہے باچی نہیں میں کہ بھردی اکو جی پائی میں پہلے سمجھا ہو تو رکو بندہ گاتے تھے تُسی پروگرام کر کے پھر اٹھے بیٹھو بلکہ بھرہی دیاری اوہ سر جی باچی راندی فوٹو میں لینی ہے آپ پتے کیے یکین کر بڑے بڑے فین ہونگے جی لیکن مر تو بڑا کو فین نہیں جو بھی ہے مگر you'll have to ask the guests yourself صحیح گا لے تو پوچھیں نہیں کیوں کہا میں آپ سے کہا تصویر لے سکتے ہیں نہیں بھاجر انہوں نے کہے کیا کیا منہ کتنے میں نے کہا ہے جن سے تصویر لینی ہوا کرے ان سے پوچھا کرئے تو سونیا انگریز یہ جتانہ دس ہے لیکن نیدہ جی اتنا ذہین افسر زندگی جی نے بکیا نوکری تو نکلنا لگا کیوں اے دیکار بیٹا پیدا ہے خوشی نہ سارے مجرم چھڑ دیں تماما میں جا ہوں چھڑ دسر اے مجرم چھڑ دیں میں ، جس نوکر میں جی نیدہ جی نے نوکڑ بڑ با تو نہیں کہی دہوں دے سرم بندہ لگن لگ پہنگا کم بھی نہیں جن کمال ہیں کپڑے ہیں دہا یہ اتفاق ہوئے ہیں یہ دیکھیں ذرا دو بینہ دو بیچ اتفاق نہ ہوئے دو اور کی ہوئے پہلی دفعہ ایک ساتھ کسی شو پر اس طرح گیست آئے ہیں ہے واقعی یہ ساتھ رہے ہیں کچھ سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ میری بہن ہے آپ لوگ کبھی کسی نے کٹھے نہیں بلایا میں نے ہی سیدھن کو بلایا اپنے شو پر اور کسی کو یہ خیال نہیں ہے نہیں جی اکیلے میں سپورٹس کے شوز میں آتی رہی نیدا انٹرٹینمنٹ کے شوز میں جوز کڑا پسند کر دیو آہ آڑو کا سائی ہے آڑو دو موازت ہے ہاں دیو پیسے خدا کر خواف کر رہا ہے ولکم بیک تو کپ شپ عوام کا سوال اسلام علیکم میرا نام گلریز ہے میرا قشن نیدا یاسیر سے ہے مہم آپ نے ایکٹنگ کو خیر بات کر دیا کافی عرصے سے ہی اور کیا آپ کو ہوسٹنگ زیادہ چھی لگتی ہے ایکٹنگ میں بہت زیادہ تائم دینا پڑتا ہے میرے تین بچے ہیں اگر 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 سائزز اور اگر 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 اور چوتھا ان کا باپ سب کو میرا تائم چاہیے تو میں ایکٹنگ کے ساتھ انساف نہیں کر سکتی پھر بددلی سے کوئی کام کیوں کرے انسان تو جو کر سکتا ہے صبح کے ٹائم کوئی بھی گھر میں نہیں ہوتا میرے سب سکول گئے ہوئے ہوتے ہیں تو میرا بھی سکول یہی ہے بس با 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 اسلام علیکم میرا نام حنان ہے میرا کوئیسن آپ دونوں سے ہے کہ پاکستان میں ہر گر میں ایسے ہوتا ہے جو چھوٹا وین بھائی ہوتا ہے اس کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے تو آپ کے گر میں بھی ایسے ہی تھا کہ مہم سویرا کو زیادہ پیار کیا گیا اور آپ کو کام سویرا کو خود لینا آتا ہے اور اس نے صرف ہم سے ہی لاد نہیں لیا وہ اپنے سسرال سے بھی لاد لیتی ہے وہ سب سے لاد لیتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لاد لینا آتا ہے تو یہ ان خوش نسیبوں میں سے میں سے میں اس کے کانٹری آپ کو بتاؤں جو گھر کا سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو بہت لاد ملتا ہے کیونکہ وہ پہلا ہوتا ہے پہلی دفعہ ماں بانی ہوتی ہے پہلی دفعہ باپ بنا ہوتا ہے پہلا بچہ پہلا قدم تیسرے تک آتے تو شوربا ہو جاتا ہے چلو جی ایسی کھائیاں موندیا باٹ دو پیدا ہے بچاری بہت دکھی ہے ہاں 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 دہینے مجھے بہت پیار ملے میں اپنی امی کی فیورٹ تھی ہاں اسلام علیکم میرا نام محمد شرجیل علی ہے میرا سوال مس نیدہ سے ہے آپ کی مسٹر یاسر نواز کے ساتھ جو محریش تھی وہ لوگ محریش تھی یا عرینج محریش تھی اور اگر لوگ محریش تھی تو کیوں تھی کیوں تھی کیوں تھی امین کیسے تھی کیسے تھی مطلب انہوں نے مجھے پسند کیا تھا اور انہوں نے پہ رشتہ بھیجا تھا اس لئے یہ آدھا انہوں نے مجھے اچھی لگی اور انہوں نے سنسیر تھے میرے اببو نے کہا کہ یہ تو ہوای روزی ہے ایکٹنگ تو بچارے نے جا کے بوتیک کھول لی اور وہ پھر جب مانگنی ہوئی تو بند بھی کر دی اچھا لیکن تاڑی شادی دانون زیادہ دوکھو کہ تینٹو تسی کسی کسی اورکل والے سی جی قویسٹن اسلام علیکم میرے نام طالر احمان میرا قویسٹن مہم سویرا سی ہے میڈم ابھی رسینٹلی پاکستان ورلڈ کب میں اچھی پرفورمس نہیں دے بایا آپ کے خیال میں کیا امپروومنٹس ہیں جن سے پاکستان اچھا پرفورم کر سکتے ہیں دیکھیں پاکستان ٹیم سے ہم پیچھلے ایک سال میں چار چیرمنز بدلتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان چار چیرمنز کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ڈومیسٹک سیٹ اپ کو بدل دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی چھے ٹیمے لیاؤ تو کبھی کہتے ہیں سارے دپارٹمنٹ واپس کھول دو اور سولا ٹیمے لیاؤ سو جب تک ہم اپنے سسٹم میں یونیفورمیٹی نہیں لائیں گے کہ کچھ بھی ہوتا رہے اوپر جتنے چیرمنز بدلتے ہیں اگر یونیفورمیٹی ہمارے سسٹم میں ہوگی تو ہمیں اچھے کھٹاڑی پر سے منلا شروع اسلام علیکم میرا نام فاراہ فاتمہ میرا قوشن مسنیدہ سے ہے ہم آپ کو بچپن سے دیکھتے آرہے ہیں لیکن آپ ابھی تک ویسے کی ویسے ہیں اتنے خوبصورتی کا کیا راز ہے بیوٹی فاراہ میرا بھی بچپن تھا اسلام علیکم میرا نام مہا آنور میرا قوشن مہم نیدھا یاسیر سے ہے میں بہت شوق سے آپ کا پروگرم دیکھتے ہوں بہت شکل یہ ہے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پولیٹیشن کو انوائٹ آپ نہیں کرتی what's the reason behind this کچھ پتہ نہیں ہے مجھون کے بارے میں پھر اتنے سارے فرمولا وند بنیں گے کہ میں سمال نہیں پاؤں آپ کو پولیٹیکس کے اندر کوئی انٹریس بھی نہیں ہے نہیں دوسرا میری جو ویور ہے اسکتا جو مجھے صبح کے وقت دیکھ رہی ہوتی ہے وہ بھی اپنے میاں سے لڑ لڑ کے نیوز کا چانل ہٹا کے میرا چانل لگاتی ہے سو پھر میں اس کو دوبارہ نیوز کی طرح نہیں لڑنا چاہتی میری چلاکی ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم میرا نام عربان ہے میرا قوشن میس سویرا سے ہے یہ ایک سوشل سٹکم ہے کہ گرلز کو نورمالی سپورٹس کی نولیج اتنی نہیں ہوتی تو آپ کو کیا پنی لائف میں کبھی یہ چیز پیس کرنی پڑی ہے دیکھیں شروع کا ایک سال جو تھا ایک بہت بڑا گیپ تھا جا کوئی فیمیل نہیں آئی تھی جس وقت میں آئی اس وقت بلکل گراؤنڈ خالی تھا کوئی بھی نہیں تھا میں جس چینل میں کام کرتی تھی وہاں پروڈکشن کی ٹیم سے لے کے آن سکرین تک میں ایک اکیلی لڑکی تھی اور باقی کوئی تقریباً 48 ایمپلوئیس تھے جو کہ مرد تھے سارے تو شروع کا ایک سال جو ہے نا وہ بہت مشکل تھا سب کو یہ لگتا تھا آئی ایف بی لگی ہوتی نا تو پروڈیوسر اس کو سوال بتاتا اس کو کیا پتا باٹ اس ایک سال بعد جب میں نے سب کو اپنے اردگرد کنوینس کر لیا تو میں میرا خیال سے سپیکٹیٹر کو بھی کنوینس کرنے میں ہو گئی دیکھ سکتا بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم مینے تیبا تنویر والمین کونسل دو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوریر کونسللگ پر زیادہ بات نہیں کی جاتی ہے اور یہ جاتی ہو جیرے تھے یا سوچی سٹگمی آپ اس کی طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ اس کو کیسے باٹرس کرنے کی میں نے دو چین ہفتے پہلے ہی کوریر کونسللگ پر میں نے ایک شو کیا تھا اب کیونکہ میرے بچے اس ایج کی طرف گامزن ہو رہے ہیں سو مجھے پتا ہے اس کی کتی ویلیو جب آپ کے اپنے خود کے دل پڑتی ہے تو پتا چلتا ہے سو بہت سارے شوز ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں جو دیکھنے چاہیے ہم کرتے ہر طرح کے شوز مگر وائرل وہ ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے اور وہ چیز نظر نہیں آتی وہ چھپ جاتی ہوں ان چیزوں میں سو میں ہر طرح کا شو کرتی ہوں پانچ دن شو کرتی ہوں اور یہ ابھی دو ہفتے پہلے ہی کیا ہے میں آپ کو کلپ بھیجوں گے ہمارا سیکمنٹ ہے انڈر سپورٹلائی نظر جی آپ سے سوال پوچھوں گا اور آپشنز دیں گے وہ آپشنز اور وہ سوال جو ایم سی کیو کی صورت میں ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو نام دیں گے آپ نے نام کو پلیس کرنا ہے ہاوئیور اگر آپ لوگوں کو لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے وہاں پہ تو آپ جرنل نالج پہ جا سکتی ہیں اوکے جرنل نالج پہ اگر آپ گئے اور آپ نے صحیح جواب دیا تو ہر صحیح جواب کے ساتھ پانچ ہزار روپے آپ کو ملیں گے اصلی والے ہیں نقلی والے ہیں نہیں بلکل اصلی والے ہیں جی یہ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ہو سکتا ہے چاہیں تو سارے سوال وہاں پہ ٹھیک کریں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کرتا ہے نہیں آپ دونوں ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کر سکتے اڈے یار یہ تو پہلی ہے تو اپنا اپنا ہے بالکل یہ ہاں تو یہ آپ لوگوں کے اوپر ہوگا ایک ہی گھر جا رہے نا پیسے کیا فرق پڑتا ہے ہاں ویسے یہ بھی ہے تو آپ جہاں مرضی جواب دینا چاہیں آپ سے سٹارٹ کرتے ہم پہلے ٹھیک ہے یہ بتائیے آپ کی زندگی پہ فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے ان میں سے کونسی اداکارہ آپ کے زندگی بننے والی فلم میں آپ کا کیریکٹر کریں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے سجل علی اور سنہ جاوید میں جنرل نالج کے سوال پہ جانا چاہوں ٹھیک ہے تو آپ جنرل نالج پہ چلیں گئی ہیں آپ جب مرضی چاہیں واپس جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اس وقت پاکستان کے گورنر کون ہے سٹیٹ بینک کے نہیں مجھے نہیں پتا نہیں نو آئیڈیا ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ پاکستان کا لفظ قومی ترانے میں کتنی دفعہ استعمال ہوتا ہے میں تو جنرل نالج کی طرف نہیں جاؤں گی پہلے ہی آپ گورنر آجو ایک دفعہ بھی نہیں جواب غلط ہے غلط ہے؟ ایک دفعہ ارض پاکستان ارض پاکستان آپ نے جواب دیا ہے جواب اچھی طرح ہوا تھا وہ فرمولا 1 اور 92 یہی اب آپ سے واپس ہم اس سوالوں کی طرف چلتے ہیں جنرل نالج کے اوپر آپ نے جواب نہیں دیا یہ بتائیے میڈم چاند پہ جا رہی ہیں سپیس راکٹ میں بیٹھ کے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے جس کو لے کے جائیں گی ان کو آپ وہیں چھوڑیں گی although you will come back اوکے تو کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں تابش حاشمی اور احمد علی بٹ بچاروں نے دونوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا ہے بلکل بٹ احمد علی بٹ احمد احمد علی بٹ لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے اچھا آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں وسیم بادامی اوکے فقر عالم اور عمران اشرف تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سیلفی جو ہے وہ فقر عالم کے ساتھ ہے سمائل کن کو دیں گی وسیم بادامی کو اور فلور آ چکا ہوا ہے عمران کا ٹھیک ہے یہ بتائی ہے ٹائٹینک پہ جاری ہیں وی آئی پی پاس ہے آپ کے پاس کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے لیونارڈو ڈی کیپریو کو اور کس کو نہیں میں آپ کو آپشن دوں گا اچھا اوہو نادر فری نیو آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں جناب پرویز خٹک اور جناب مولانا فضل الرحمان میں اکیلی سا ہی ہوں اکیلی نہیں آپ جا سکتے ہیں یا آپ ادھر یا آپ جانرل نالیج پہ جا سکتی ہیں جانرل نالیج پہ جاؤں گے پھر سے جانرل نالیج پہ جلی گئی ہے پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کونسی ہے سب سے بڑی جھیل جو ہے وہ سیفل ملوک ہے نہیں نہیں آتابات نہیں وہ تو کینجر لیک نہیں کلوز ہیں اب بہت مگر اس کی کینجر لیک کے چھے سور پہ دور ہیں آپ پانچ پہ کینجر دینا ہند دینا تھوڑی سی نہیں نہیں نا تھوڑی تھوڑی ان کی چھیڑ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی وہ جھینگر ہے کیا آپ کا جواب غلط ہوا سرے آجی یہ بتا دی جیے پاکستان کا لٹرسی ریٹ کیا ہے رینج کا option دے سکتے نہیں میں دس کا دم نہیں کھیل رہا 48% I guess نای اور زیادہ ہے 50 سے اوری بھائی وہ جن کو سائن کرنا آتا ہے وہ تو 73% نہیں غلط جواب ہے یہ بھی جانا چاہیں گے وہ آپس ٹائٹینک پہ اوپر نہیں پھر ٹرائے کرتا ہوں پھر ٹرائے کر رہی ہیں لی پیئر میں کتنے دن ہوتے ہیں 365 ڈیز ہوتے ہیں رونگ آنسر ہوا 364 رونگ آنسر ہوا پاپس ہی آجاتے ہیں جزول ہو گیا پاپس آگئی ہے اور بتائیے پھر ٹائٹانک پہ کون ہے مولانا فضل رحمان یا پھر پرویز خٹک صاحب پرویز خٹک صاحب اتنی ہوا تیز چلے گی اڑ جائیں گے آخری سوال ہے ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہی ہیں آپشنز ہیں روحہ ندیم اور زینب عباس زینب کو دے رہی ہیں زینب کو دے دیا ہے زبردست ویری ویل پلیٹ جی سانکیو جی ویری بیڈ پلیٹ یہ تو دل رکھ رہے ہیں آپ مجھے پتا ہے پلیٹ بیڈ جی نیدہ جی تیار ہیں آپ جی بلکل آئیڈیا بھی ہو گیا آپ کو بلکل ہو گیا جب مرضی چاہیں جنرل نالیج پہ جا سکتی ہے دوستوں سے خراب کر لوں گی جنرل نالیج پہ نہیں جاؤں گی اور یہ معافی مانگ لوگی جا کے بھئی معاف کر دو تو بتا دیجئے پھر کیا آپ کی زندگی پہ یہ فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گی کون سی اداکارہ آپ پہ بننے والی فلم میں آپ کا کیریکٹر کرے میں خود نہیں کر سکتی میں بھی ادا کھا رہا ہوں نہیں آپ کو نہیں ہم آپ کو دے رہے آپ دیکھیں آپ آپ صرف انجوائے کریں گی پرپار ملوگی تو آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مہوش حیات اور سبا کمر اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سبا کمر جو ہیں وہ ہم سب امید سے ہوسٹ کر چکی ہیں ہاں سو میری اگر کوئی فلم بنے گی میری لائف وائف پہ تو کچھ ہوگا میں ہوسٹ ہوں گی سو مجھے لگتا ہے سبا کمر کریں سبا کمر آپ کو مگر اکٹر تو جو بھی ہوتا ہے اٹھنگ تو دونوں بہت اچھی کرتی ہیں لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سبا کمر ہوسٹ نے کبر کر دیا دونوں طرح کیونکہ اس ہی کرتی ہیں ٹھیک ہے سبا کمر آپ ہوں گی وہ اور مہوش آپ نہیں ہوں گی چاند پہ جا رہی ہے جی دو وی ای پی پاس ہے کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں ان کو لے کے جائیں گی ان کو وہیں چھوڑائیں گی اچھا آلو آپ تو واپس آئی رہی ہیں ہاں تو آپ کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس چوہے وہ ہیں ہمائیو سعید اور فیصل قریشی میں پتہ ہے کہ ہمائیو سعید کو نہیں ہمائیو سعید کو لے کے جاؤں گے اور ان کو چھوڑ کے آ جاؤں گے کیونکہ ان کی پی آر بہت اچھی ہے وہ وہاں سے خود واپس آ سکتے ہمائیو کی دوستی سب سے تھی بنیری ہے کہ وہاں سے ان کو لفٹ مل جائے گی واپس آلو چاند پہ بھی کوئی دوستی چاند پہ بھی کوئی نہ کوئی ہوگا آپ کو یقین ہے اس بات کہاں وہاں سے بھی ان کا کام نکلا ہے چیک ہے چاند پہ ہوں گے مائیو سعید صاحب آپ کو وہاں پہ چھوڑ دیئے انہوں نے مجھے چرخہ نہیں کھاتی ادرمائی ہاں ان کا بھی ان کا واتس اپ کو نمبر بھی ہوگی کچھ بلکل سے وہاں واپس آجائیں گے آرامسا بہت شمید تیلویجن پہ تین لوگوں کا شو چل رہا ہے ہم ایک کا شو آپ بار بار دیکھیں گی ایک کا شو آپ ایک بار دیکھ لیں گی اور ایک کے شو پہ آپ فیلحال اپنے کمرے سے باہر چلی جائیں گی اوکے آپ کے پاس چو ہے وہ ہیں ہمامیر ہمامیر جو جیو ہمامیر ابھی بھی شو چلتا ہے ان کا ماننگ شو وہ ہمامیر شاہ ہمامیر کا شو چلتا ہے ابھی آچھ اوکے مدھیا نکوی ہم ان کا بھی چلتا ہے پتا ہے نہیں جی جی پتا ہے اور شاہستہ لودھی تو یہ بتائیے کہ کس کا آپ بار بار دیکھیں گی شاہستہ کا بار بار دیکھوں گی ایک بار کس کا دیکھیں گی ایک بار مدھیا کا دیکھ لوں گی اور اور ہمامیر کا جو ہے میں ان کو پہلے بہت دیکھ چکی ہوں تو مجھے پتا ہے وہ کیا بول رہی ہوں گی سو میں چلی جاؤں گی کچھ میں کھانا وانا بنانے کو چھ ٹھیک ہے شاہستہ کو بھی آپ نے بہت طرح سے دیکھا لیکن وہ ان سے مجھے جب بھی دیکھتی ہوں تو سیکھنے کو ملتا ہے میں سے بار بار دیکھوں گی کہ آج وہ کیا پہنکی آئی ہیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں یہ نوٹس وہاں پہ ان کو یہ مل رہا ہے آپ نوٹس کر رہی ہیں ان کے جواب میں جو ڈیپتھ ہے وہ بڑی زبردست ہے کمپیٹیٹر ہے نا ابھی بھی تو ان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے یہ فرق ہوتا ہے بڑی بہن میں اور چھوٹی بہن میں چھوٹی بہن میں بلکل یہ بتا دیجئے پھر میڈن لفٹ کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل دینی ہے اور ایک کو آپ نے کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فہد مصطفی فواد خان اور علی زفر تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سیلفی فواد خان کے ساتھ سمائل کن کو ہے علی زفر اور فلور آگیا ہوا ہے میں کہوں گی کہ ساد مصطفیٰ آپ کا فلور آگیا ہے آپ اتر جائیں گے ٹھیک ہے سبردس موٹر وے پہ آپ چلا رہی ہیں سپورٹس کارا اور ساتھ والی سیٹ خالی ہے اور آپ دیکھتی ہے کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں کس کو لفٹ دینا چاہیں گی ان میں سے آ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں اسمان بزدار اور جناب قائم علی شاہ اور اسمان صاحب کو بٹھا لوں گی تیز آواز میں گانے نہ بھی لگاتی تو اسمان صاحب کو بیٹھا لوں گی ایسی چھپ رہے ہیں وہ کہہ رہی ہونا وہ بولتے نہیں ہیں وہ تو چھپ رہیں گے تو میں گانے لگا لوں گی تیز آواز میں تاکہ ذرا سفر اچھا گزر دیں ٹھیک ہے اسمان بزدار صاحب ہوں گے وہ ٹھیک ہے ٹائٹینک پہ چلیے دو وی اے پی پاس ہیں آپ کے پاس ایک اپنا ہے دوسرے اب آپ نے کسی اور کو ساتھ لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پہ ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں جناب عارف الوی اور جناب شہباز شریف عارف الوی صاحب کوئی خاص وجہ ان کا انٹرویو کیا ہے تو مجھے بہت اچھی وائبز ان سے آئی میں شہباز شریف صاحب سے کبھی میلی بھی نہیں ہوں تو ان کی بیوی اور ان کا انٹرویو کیا تھا میں نے تو مجھے بہت اچھا لگا تھا ان سے بات کریں تو اس لئے عارف الوی صاحب ہوں گے وہ ہاں اچھی کمپنی ہوگا شہباز صاحب نہیں ابھی آپ کا انٹرویو ہوا تو اس لئے آپ رہ گئے ہیں جی ٹھیک دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں آپشن آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں آصف زرداری صاحب ٹھیک ہے نواز شریف صاحب اور چیئرمن پی ٹی چیئرمن پی ٹی امیدہ جی تینکیو سو مچ بہت مزہ آیا مجھے ہمیں بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے آپ کا بھی سویرا بہت بہت شکریہ اور تینکیو سو مچ ایوریون تینکیو